جی ہاں دوستوں آج ہم بات کریں گے ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھرے لیو ہنسا کے بارے میں گھرے لیو ہنسا کا مطلب یہ ہے گھر کے اندر یعنی آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اگر آپ شوہر ہیں تو پتنی کے ذریعے اگر آپ پتنی ہیں تو پتی کے ذریعے یا گھر کے کسی بھی ممبر کے ذریعے ہنسا کی جائے اس کو گھرے لیو ہنسا کہتے ہیں اور یہ گاؤں میں شہروں کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہروں میں نہیں ہوتی ہے لیکن جو میں نے مشاہدہ کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے وہ وہی بتا رہا ہوں جو دیکھا ہے وہ سہتبار سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ گاؤں میں ڈومیسٹک وائلنس بہت ہوتا ہے اور اس کا سب سے بڑا سب سے بڑا ریزن سب سے بڑا کارڑ آتم نربھر نہ ہونا ہے اگر کوئی پتنی ہے یا پتی ہے اگر وہ آتم نربھر نہیں ہے سیلف ڈیپنڈنسی نہیں ہے اس میں وہ اپنی زندگی خود نہیں جی پاتا خود نہیں کما پاتا وہ اپنی کمائی کے لیے اپنے خرچے کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے 99% سنبھاؤنا ہے اس کے گھریلو ہنسہ کے شکار ہونے کی تو اس کا علاج کیا ہے بھائی جو گھریلو ہنسہ ہو رہی ہے اس کا پہلا علاج تو یہی ہے کہ بھائی آپ آتم نربھر بنیں آپ سیلف ڈیپنڈنٹ بنیں کسی کے اوپر بھی بوجھ نہ بنیں نہ پتی کے اوپر نہ پتنی کے اوپر نہ بھائی کے اوپر نہ ماں باپ کے اوپر وہ پیسہ جو آپ خود کمایا ہوا ہے اپنے اوپر لگا رہے ہیں وہی اصلی پیسہ ہے اگر آپ نے دوسرے کا پیسہ اپنے اوپر لگایا تو آپ اتیچار کے لیے احسان سننے کے لیے تمام پریشانیوں کے لیے تیار رہے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے لیکن اس کے علاوہ دوسری چیز بھی ہے وہ یہ کی اپنے ادھکار اپنے رائٹس کا پتا ہونا تو شہروں میں تو عام طور سے سب کو پتا ہے چاہے مرد ہو عورت ہو پتی پتنی بھائی بہن سب کو پتا ہے کیا کیا اس کے رائٹ ہیں اور اگر کوئی ان کے رائٹس کو چھینتا ہے تو وہ اس کو لینا بھی جانتے ہیں قانون کی طاقت بھی جانتے ہیں کوٹ جانا بھی جانتے ہیں ان کو سب پتا ہے لیکن گاؤں میں عام طور سے نہیں ہے کیونکہ آپ کئی بار ایسا بھی دیکھا ہے کہ مرد اپنی وائف کو پیٹ رہا ہے تو کوئی آ کے منع کرتا ہے تو کہتا ہے میری بی بی ہے میں کچھ بھی کروں یعنی اس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم مار سکتے ہیں یہ میرا رائٹ ہے جبکہ کوئی کسی کو نہیں مار سکتا مارنے کا رائٹ ہے ہی نہیں کسی کو جو آپ کے ادھکار ہیں آپ وہ مانگ سکتے ہیں کوٹ کے ذریعے مانگ سکتے ہیں لیکن کسی کو مارنے کا رائٹ کسی کو بھی نہیں ہے چھوٹے بچوں کو بھی تو ماننے کو منع کیا گیا ہے ٹیچر بھی نہیں مار سکتے اور ٹیچر کو بھی منع کیا گیا ہے پیرنٹس اگر مارتے ہیں تو بچے اس پہ بھی کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں یو ایس وغیرہ میں بچے کمپلین کر دیتے ہیں اپنے باباپ کی تو دو باتیں یہاں نکل کے آئیں جو میں نے آپ سے بات چیت کی اس میں پہلی چیز ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے وہ میں نے بتایا پھر دو باتیں نکل کے آئیں کہ اس کے کارل کیا ہے اور اس کا بچاؤ کیا ہے جو کارل ہیں وہی نہ ہو تو وہی بچاؤ ہے کارل کیا ہے کہ آتم نربھر یعنی سیلف ڈیپنڈنٹ نہ ہونا دوسرا کارل کیا ہے اپنے ادھکاروں کو نہ جاننا اپنے رائٹس کو نہ جاننا تو اگر ہم یہی دونوں چیزیں اپنے اندر لے آئیں کہ اپنے خود کمائیں اپنے پیروں پر کھڑے ہوں سیلف ڈیپنڈنسی آئے اور اپنے ادھکار ہمیں پتہ ہوں تو مجھے امید ہے بلکہ پورا یقین ہے کہ کوئی بھی انسان اگر یہ دو چیزوں پر عمل کر لے گا دو چیزیں فالو کر لے گا تو وہ بچ جائے گا ڈومیسٹک وائلنس ہے بلکہ ڈومیسٹک کے اگر وہ سیلف ڈیپنڈنٹ ہے تو سوسائیٹی کے جو جبر ہوتے ہیں سوسائیٹی کا جو اتیچار ہوتا اس سے بچ جائے گا اس لئے کسی نے کہا ہے یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کسی کا کہ ہمیں پاور فل بننا ہے اس لئے نہیں کہ دوسروں کو پریشان کرنا ہے پاور اس لئے پاور فل اس لئے بننا ہے کہ ہمیں کوئی پریشان نہ کر سکے ہمیں کوئی ٹورچن نہ کر سکے اور اس پاور کا صحیح استعمال کرنا ہے نہ میں کسی کو پریشان کروں نہ مجھے کوئی پریشان کروں اس لئے پاور ہونا ضروری ہے تو یہ چھوٹی سی کنوردیشن تھی باتچیت تھی یہ ہمارا ڈسکشن کیسا لگا اگر کوئی کمی رہ گئی تو آپ بتائیے میں اس کو سدھر ہوں گا اگلی ویڈیوز میں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ